منہجی مجدد تاہل القادری نے اپنے کتاب میں صحابی رسول حضرت سیغنات جہجا غیفاری رضی اللہ عنہ کا ایسے عامیانہ یعنی پر انداز میں ذکر کیا جیسے یہ کوئی بے عدب اور گستاخ شخص ہو کہ پڑھنے والا یقینا یہی تاثر لے گا اور پھر اسی پر بس نہیں کی بلکہ شفا شریف کی اس عبارت کا ترجمہ کرتے مزید صحابی رسول کی بے عدبی کا توک اپنے گلے میں ڈال لیا جیسا کہ خود ساختہ مجدد نے لکھا ہے کہ جہجا غیفاری نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصہ مبارک حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑنے کی مسمون کوشش کی لیکن لوگوں نے شور مچا کر اسے روک دیا پھر اس کو اس بے عدبی کی غیبی سزا اس طرح ملی کہ اس کے گھٹنے پر پھوڑا نکلا جو ناسور بن گیا جس کی وجہ سے اس کے ٹانک کاٹ دی گئی اور وہ اسی وجہ سے سال سے کم عرصے میں مر گیا پہلے تو اس اصحاد توڑنے والی روایت کی اصنادی حیثیت بیان کی جائے اور اسے صحیح ثابت کیا جائے پھر سارے تفضیل لائن بنائیں خصوصا ہنیف قریشی اور منہاجی یہ بتائے کہ یہ سیدنا جہجا غیفاری رضی اللہ عنہ کی بے عدبی اور گستاخی ہے کہ نہیں اگر یہ گستاخی میں بے عدبی ہے تو پھر ہم منتظر رہیں گے کہ جلل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے عدبی پر وہ فتنے باز منہاجی اور ان کے ممدوح حنیف قریشیان پارٹی کب غیرت کھا کر سامنے آتے ہیں جو آج تک حضرت مولانا علیہ قدری صاحب کے آٹھ دس سال پہلے لاعلمی میں لکھے گئے الفاظ کو لے کر بغلے بجاتے اور چینختے چلاتے ہیں حالانکہ امیر السنت مدد ذلہ العالی اور دعوت السلامی والوں کی طرف سے انہی دنوں میں نہ صرف ان الفاظ کی وضاحت کر دی گئی بلکہ اس سے رجوع کرتے ہوئے اسے سیدنا عثمان غنی کی کرامات والے رسالے سے بھی نکال دیا گیا اب گزشتہ سال پھر اس کی وضاحت کی گئی مگر اس کے باوجود ہنیف قریشیان کمپنی باز نہیں آئی اب منہاجی اور یہ تفضیلی پنڈی ٹولہ اپنے موجدے سے پوش کر بتائے یہ روایت لکھتے وقت کیا انہیں حضرت جہجہ غفاری جیسے صحابی کی صحابیت کا علم نہیں تھا اگر تھا تو پھر یہ گستاخانہ انداز کیوں ہی اختیار کیا گیا اگر علم نہیں تھا تو پھر ایسے ہی حضرت علیاس قادری صاحب سے لاعلمی میں سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ کے پارے میں والفاظ لکھے گئے اس کے باوجود فترہ پروری اور گستاخی و بے عدبی کے فتوے کیوں لگائے گئے ہم اندازر رہیں گے کہ کب فترہ پرور خطیب حنیف قریشی صاحب اسٹیجوں پر گلہ پھاڑ کر عوام کو طاہر القادری کے گستاخی بتلاتے ہیں اور کب ان کی اس محنت پر طاہر القادری اپنے غرور و تکبر سے باہر آ کر ان الفاظ توبہ و رجوع کرتے ہیں